دوستو پاکستان کی کچھ مشہور شخصیات جو پاکستان کے مخالف ہیں جنہیں بینہ کسی شک و شبہات کے پاکستان کا دشمن کہا جا سکتا ہے وہ لوگ جو پاکستان میں پیدا ہوئے پلے بڑے اور عزت سطل کی اور بعد میں پاکستان کے ساتھ ہی گداری کر دی اور ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک سیٹل ہو گئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے کچھ ایسے ہی گداروں کے بارے میں بتانے والے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسین حکانی کے بارے میں یہ شخص بھی پاکستان کے گداروں کی لسٹ میں آتا ہے حسین حکانی ایک جولائی 1986 کو کراچی میں پیدا ہوئے یہ ایک جنرلسٹ، اکیڈمک، پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اور سابق پاکستان ایمبیسٹر آف سری لنکا اور امریکہ بھی ہے اس شخص نے امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی جسے امریکہ اور اسرائیل نے خوب سپورٹ کی تھی یہ شخص جنرل زیہ الحق کے دور میں سیاست میں آیا تھا نولی کے دور میں نواز شریف کو اس نے کافی سپورٹ کی اور جب نواز شریف وزیراعظم بنے تو اس کا سپیشل اسسٹنٹ بن گیا جب پپل پاٹیا دور آیا تو یہ بینظیر کے ساتھ جا کے مل گیا اور ساتھ ساتھ اس کو ہاؤس بیلڈنگ فانانس کا چیئرمین بھی بنا دیا گیا یہ سب مہرباریاں اس پر آسف ذرداری کی تھی اسے سب سے پہلے سری لنکا میں پاکستان کا سفیر بنا کر بھیجا گیا اور اس کے بعد سن دوزار آٹھ میں سے امریکہ کا سفیر بنا دیا گیا اس نے امریکہ میں رہتے ہوئے امریکہ کی تعریفیں جبکہ پاکستان کے خلاف باتیں کنا شروع کر دیں یہ شخص اتنا بڑا چاپلوس تھا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی دوستو یہ شخص پاکستان کا دو دشمن ہے ہی لیکن اسلام کا بھی دشمن ہے اور خود کو مسلمان کہلواتا ہے 20 نومبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہونے والا یہ شخص ایک جنرلسٹ اور رائیڈر ہے اس نے 1970 کی مشہور اخبار کراچی سانس میں کام بھی کیا تھا اسے امریکہ کے دور میں دو بار جیل بھی کٹنے پڑی تھی جنرل زیاؤلہ کے دور میں اس پر غتاری کا الزام لگا اور اس کی زہافت پر بھی پابانتی لگا دی گئی یہ 1987 میں سعودی ریبیہ چلا گیا اور پھر وہاں سے کینیڈا کی امیگریشن کروا کر کینیڈا شیفٹ ہو گیا تھا اور تب سے لے گئے آج تک یہ پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف بھوکتا آ رہا ہے چند سال پہلے ہی شخص انڈیا گیا اور وہاں ہندو کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف اس نے پروپوگینڈا بھی کیا تھا نمبر تھری ماروی سرمت دوستو ماروی سرمت کے نام سے تو آپ ضرور واقف ہوگئے اگر نہیں تو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ تو آپ نے سنائی ہوگا اس نعرے کی خالق اور پاکستان میں حقوق کے نام پر خواتین کو بڑکانے والی ماروی سرمت بھی پاکستان کی ایک بڑی گدار ہے 11 جون 1970 کو یہ سیالکورٹ کے غریب اور شریف کارانے میں پیدا ہوئی تھی مگر یہ پاکستان میں سب سے زیادہ بےہائی پھلانے والی متنازہ عورت ہے یہ ایک سیاسی موسر صحافی اور سوشل ڈیموکریٹ ہے اس نے اپنی سیاسی اور سوشل میڈیا کی سرگرمیوں کا آغاز 1990 میں کیا اس نے سن 2002 میں عورت فاؤنڈیشن کے قانون ساتھ پروگرام میں شمولیت اختیار کی اسے پاکستان میں بےہائی پھلانے کے باوجود اور عورتوں کو مغربی تیزیر میں ڈھالنے کے بعد صدر زرداری کی طرف سے آوار تک مل چکا ہے لیکن یہ عورت ہمیشہ پاکستان اور پاک آرمی کے قلاب باتیں کرتی رہی ہے اس لیے پاکستان میں رہنا اسی اچھا نہیں لگتا اور یہ برطانیہ میں رہتی ہے اور وہاں بیٹھ کر عورتوں کے حقوق کے نام پر پاکستان میں بےہائی کو پھیلانے کا کام کرتی ہے نمبر فور گل بخاری گل بخاری ایک بریٹیش پاکستانی جنرلسٹ ہے اور اس کی پیدہ جو جلائی 1966 کو لاہور میں ہوئی تھی اور اس نے لاہور سے ہی تعلیم حاصل کی دوستو گل بخاری کے والد پاک آرمی میں میجر تھے یعنی کہ یہ ایک میجر جرنل کی بیٹی ہے جس نے پاکستان کے لیے گئی جنگیں لڑیں لیکن جنرل رحمت علی بخاری کی یہ بیٹی اپنے ملکی آرمی کے خلاف ہے اور اکثر اوقات پاک آرمی اور آئی ایس ای کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے جون 2018 کو لاہور سے اسے چند لوگوں نے اٹھا لیا تھا اور اس کے کچھ دیر بعد ہی اسے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن پھر یہ پاکستان سے فرار ہو کر برطانیہ شفٹ ہو گئی اور پھر وہاں پر جا کرئے پاکستان پاک آرمی اور آئی ایس ای کے خلاف زہر اگلتی ہے تو دوستو یہ تھے چند اگدار جنہوں نے پاکستان اور پاک آرمی کے ساتھ اگداری کی